آج جو میں ویڈیو لوگ بنا رہا ہوں آج میں جا رہا ہوں جنابے والے ایک جگہ پہ وہاں پہ میں نے آکشن چیتی ہے تھوڑی سی ان میں اپنا سمان لینے جا رہا یہ میری گاڑی بھی اپنی نہیں ہے اس لئے تھوڑا سا آپ کو کیمرے کے انگل جب وہ صحیح سے نظر نہیں آئے گا ان میں جو میں نے سمان لے کے آنا ہے اس کے لئے جگہ تھوڑی سی زیادہ چاہیے تھی تو میں نے یہ کسی گاڑی لیے اب میں وہاں پہ جا رہا ہوں میں نے ساتھ ویڈیو لوگ بنا رہا دیتا ہوں ایک تب بہت بولنڈ ہے گا جی پی ایس بھی کتب بند ہوئی گی دی آواز آواز ادھا ہوں سوڑی بند ہوئی گاڑی ایک بڑی گاڑی روکی ایک بندہ نہیں چھے لے گاڑی مری نیتا ہے اچھا یہ گاڑی میری نہیں توڑی چی جیپ تریکی سے چل رہی ہے یہ پریوس ہے جیناب گاڑی دیں تو کوئی کانویش کانوی ہوتی ہے یہ فیول کی اس میں اصل میں میں نے آکشن کی تھی تو آکشن میں میں نے میں نے آکشن نہیں کی تھی میں نے اس میں شرکت کی تھی ویڈنگ کی تھی تو کوئی خان زیادہ مجھے پیسے نہیں انویسٹ کرنی پڑے اس میں ایک تو مجھے فوٹو کوپی مشین جسے کہتے ہیں وہ مل گئی ہے اور دوسرا جنابی والا میں نے گیارہ پرنٹر کی ایک آکشن ہو رہی تھی وہ میں نے جیت لیا اس میں مجھے کوئی زیادہ پیسے نہیں لگانے پڑے ہیں تو فوٹو کوپی مشین مجھے ملی ہے گیارہ ڈالر کی گیارہ ڈالر کی وہ ہی چھ پرسنٹ میری لینڈ کا ٹیکس ہے یعنی تقریباً تیرہ ڈالر ساڑھے تیرہ ڈالر کی یہ مشین مجھے پڑی ہے تقریباً چھ بیس سو ستائیس اوٹھائیس سو روپیہ پاکستانی صاحب سے اس میں بن گئے تو یہ پوری مشین جو ہے مجھے پڑ جائے گی تقریباً اگر فیول کی بھی ساتھ آپ ایڈ کر لیں فیول کے بھی تو تو چھ ساتھ ڈالر ایڈ کر لیں فیول کے لیے بھی تو مجھے یہ جو پرنٹرز ہیں وہ مجھے ملے ہیں تقریباً 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 پندرہ ڈالر کی آکشن تھی میرا سولہ ڈالر میں وہ گئی پھر اس کے سوپر ٹیکس میں نے ادا کر دی ہے سیپریٹ سے تقریباً سترہ ساڑھے سترہ ڈالر کے مجھے پرنٹرز پڑی ہیں تو گیارہ پرنٹر ہیں اس میں سے دو سے تین پرنٹر جو ہیں وہ کلر ہیں اس میں کلر میں شاید دو یا تین لیزر ہیں کلر لیزر پرنٹرز ہیں اور کلر لیزر پرنٹر کے علاوہ اس میں ہیں اس کے علاوہ اس میں جو انک جیٹ پرنٹرز ہوتے ہیں وہ ہیں اور اس ایک انک جیٹ پرنٹر میں میں نے دیکھا ہے کہ وہ بہت خاص ہے وہ میرے حال میں نیو ٹیکنالوجی آئی تھی وہ آئی تو تقریباً دو تین سال پہلے کی آئی گئی لیکن میں نے کبھی بائے نہیں کی سنائی تھا میں دیکھ رہو شاید وہی والا پرنٹر ہے یا کوئی اور ہے مجھے اب اس کے بعد میں پتہ نہیں ہے اس کے اوپر سیپٹر سے ویڈیوز ہوں گی آپ میرے چینل کو دیکھتے رہیں ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ اس کا فائدہ کیا ہوگا کیا کرنا چاہیے پاکستان میں پاکستان میں ہوتے ہوئے کیونکہ ابھی اکانوی کافی ڈاؤن جا رہی ہے تو ہم اس سے 3D پرنٹر بھی بنا سکتے ہیں جو پیپر پرنٹر ہوتا ہے اس کو تھوڑا سا کنورٹ کر کے ہم 3D کے لیے بھی یوز کر سکتے ہیں میں بناوں گا نہیں میرا کام نہیں ہے لیکن میں آپ کو گائیڈ کر دوں گا اگر آپ کو پرانہ یوز میں کوئی پرنٹر مل جائے تو اس میں میرے پاس باقی جو ہوں گے دو تین دو تین ہی ہیں یعنی گیارہ پرنٹر میں سے آپ کہیں کہ سات آٹھ پرنٹر ایسے ہیں یا دس پرنٹر ایسے ہیں ایک یا دو پرنٹر ایسے ہوں گے چلیں گے وہ بھی اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہوگا وہ سب چلیں گے لیکن وہ ذرا پرانے موڈل ہیں کلر کو نکال کے ایک کلر میں بھی پرانا موڈل ہے لیکن وہ چلے گا ابھی دیکھتے ہیں کیا کیا اس میں نقصانات ہیں کیا کیا فائدے ہیں یا کیا کیا ڈیمیج ہو چکا ہوا ہے تو وہ اوکشن ہوتی ہیں تو وہ انہوں نے یہ اوپشن لکھی ہی تھی وہاں پہ کہ یہ تمام کے تمام پاور آن ہوتے ہیں پرنٹر سے باقی انہوں نے کہا تھا کنڈیشن انناون ہے اور جو کوپیر ہے لیکن آپ کو ستائیس اوٹھائیس او پہ کا کوپیر پاکستانی صاحب سے آپ دیکھ لیں یہاں پہ وہ ڈالرز میں مجھے گیارہ بارہ ڈالر کا مل رہا ہے یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کتنی سستی مجھے یہ اوپشن مل گئی ہے ساتھ ساتھ آپ کو امریکہ کی سہر بھی کلواتے ہیں کیونکہ میرے تھوڑا سا کیمرے کا اینکل نیچے کو ڈاؤن جا رہا ہے کیونکہ یہ میری گاڑی نہیں ہے میں نے پہلے ارز کر دی ہے مجھے یہ گاڑی چاہیے تھے کیونکہ ایک فوٹو کوپی مشین اس گاڑی میں میں رکھ نہیں ہے ساتھ میں نے گیارہ پرنٹر رکھنے ہیں تو مجھے میرے پاس اوپشن نہیں تھی میں اپنی گاڑی نہیں لے گئی میں کسی کی نہیں ہے ریکیسٹ کر کے تو میں اس کے لئے معذرت ہوں کہ وہ کیمرے گائیں گے لی اپنی بخواس نہیں ہے ابھی ہم یہاں سے لے گے ٹو سیونٹی یہ ٹو سیونٹی ایک انٹر سٹیٹ ہے ایک ہائیوے پروپر اور وہ لوکل ہائیوے ہے اس کی تقریباً فورٹی چالیس میل ہے اس کے بعد یہ کنورٹ ہو جاتی ہے ففٹین میں ٹو سیونٹی آپ نورت کی طرف جائیں گے تو وہ کنورٹ ہو جائے گی ففٹین میں وہ بھی ہائیوے ہے اس کو بھی تھوڑ سا کر رہے ہیں لیکن اس کے رستے میں کہیں نہ کہیں سگنل آتے ہیں اس میں تو آپ کو بریک لگانی جائسے یہاں پہ سگنل آگیا ہے تو وہ آگے جا کے کنورٹ ہو جاتی ففٹین میں آپ وہ اپ ڈیٹ کر رہے ہیں اس کو ساتھ ساتھ کیونکہ یہ روڈیں ہیں تو بہت پرانی بنی ہیں یہ نا یہ کونسا آج کا امریکہ اور یہ روڈز بنی ہیں یہ اس سکت یہ جنگلوں کے درمیان میں ایک پک ڈنڈی سی بنی ہوئی تھی یہ جو روڈیں ہیں تو اس طرح آہستہ آہستہ اس سکت لوگ جو مجھے پرانے یہاں پہ ملے ہیں لیکن یہ جنگل ہوتا تھا دیکھتے ہی دیکھتے ہوں اور پھر ادھر یہاں پہ وقت کے ساتھ پہلے سنگل روڈ بنی اب دے لیں چار لینے ادھر ہیں چار لینے دوسرے طرف لینے ہم سیونٹی لینے لے گئے ہیں ساؤٹھ اور یہ جا کے فورٹ نائٹی فائیب کو تربٹ ہو جائے گی جب یہ فور نائٹی فائیب کو کنورٹ ہوگی اس کے ایک طرف ہوں گے نورت یہ ایک طرف ساؤتھ ہو جائے گے فور نائٹی فائیب اصل میں بیلٹ وے ہے بوشنٹ ایسی کے لگے اسے رینگ روڈ گہتے ہیں تو یہ وہ فور نائٹی فائیب ہوتی ہے وہ بوشنگٹن ڈی سی کے اندر ہے کہ ایرد گھرد ہے سوری اندر نہیں ہے تو باقی یہ بوشنگٹن ڈی سی کے ایرد گھرد ہے لیکن بوشنگٹن ڈی سی کے اندر نہیں آتی دے لیں یہ بوشنگٹن ڈی سی کا علاقہ ہی داس اکڑ کا تو علاقہ ہے کیونکہ داس ایکٹر بت리 ایکٹر جتنا ہے داس مارب از طرف داس مارب از طرف ساتھ پر ٹیمک ریبر کی باجہ سے ان کی باؤنٹری بہن پتم ہو جاتے گی باقی یہ روڈ جو ہوگی وہ دو سٹیٹوں میں گھومے گی ایک میری لینڈ میں اور دوسرا جناب وہ جائے گی پہ اپنا پر جینیم میں گھوم جائے گی لو جی ابھی میں ٹائم سے نکلا تھا کہ اس سکتا رش ختم ہو چکا ہوگا لیکن آپ جائے سکتے ہیں صبح کے ساڑھے نو جھکے ہیں تقریبا اور راش ابھی بھی ایسی ہے وجہ سمجھ نہیں آرہی ہے کیونکہ نو بہج تک یہ ختم ہو جانا چاہیے تھا راش چلیں آپ لوگ انجوائے کریں امریکہ کی روڈوں کو موقع اٹھے گزند盗 وفید لیگ مو Leaders جانا حیم جانا حیم جانا حیم جانا حیم جانا حیم جانا حیم موسیقی 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 چکر کی یہ تھیم کی مسئلہ کی یہ ہے ہنہی علیکہ میں نے اسی لیکنھ کے دن کو پٹھا ہے کیونکہ اسے سٹکیں سکے۔ کوئی سوڑک میں سکے 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 تھے یہ امریکہ له بہتا ہے چپ سکے 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 تھے وہ اسے ولیرے کی ن школا ہا lokہ نکلے سے خونے ٹھائی گئے وہ بچے لیرے میں ہمارکے جو گئے ہوتے میں ہوتے میں ملے گئے ہوتے دردے میں خون رہے ہیں ہوتے ہیں راڑ شابر سکتہ بچے ہوتے ہیں جیسے راڑ شابر ختم ہونا ہوں وہ پس کو چکہ نہیں انہوں پسکہ نہیں کر رہے ہیں کھڑے ہوتے ہیں پلز ڈیڈی لیا ہے بان کے مجھے چلاکی چلی ہے تھے انہوں نے تین چار گوڑے ہوا پارکے پچھے راکھ دیتے گھڑی چھوڑی 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 چار پنچ بندے بیٹھے روز سڑک استعمال کردہ سی جلدی نا انہوں ٹریفک سامنے ہی نہیں سی کردہ پیندہ دیتا ایک دن پڑے آگیا گیا اپنے چلاکی کھلک دیر تک چلنی سی ایک دن انہوں نے گب گو رہے ہیں کہ یہ کی تو باشا ہے ہر روز ہی بندے کو کسی نہیں دیکھیا یا شکیت سلائب اللہ علم یا ویسی روکی ایسی انہوں نے کہے کیوں انہوں نے ہوا پر پر کے بندے رکھے ہیں بلاس کردے ہیں انہوں نے بھائی جی دیکھ لیا آمی کھا کھا سڑا دے ہیں اچھا تو ایک کم کرتا یہ بندہ پھڑ لندے نے میٹ تو بلی جا موسیقی 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 دیکھیں کچھ نہ کچھ کرن لگ بھی اندھے نے پچھا جنار ٹرائفر پس جلدی ہے یہ نارڈالی لین بند کیتی ہے اچھا سڑک دی صفائی ہو رہی ہے یہ رات رو کر لیند ہے وہ اچھا سو گیا سکے رات اور نے نیند آیاں دی ان میں سویاں دیں گناہ دی دیکھو جی ایک گڑی صفائی کر رہی ہے ایک گڑی سکیں نہ لائیے ایک گڑی نارڈ سے سگنل دے رہی ہے تاکہ ٹرافک مووو ہو جائے تیر دہ نشان لگی ہے اب دیکھو دو اور گڑیاں سکیں نارڈ تا سوپروائزر آپ نے پک اپ ٹرک ڈرک چل دیا ہے دیکھو جی ایک گڑی دا کامس صفائی کرنا ایک گڑی دا کام سکنل دینا ایک سوپروائز ہے رہا ہے ایک گڑی جا کا موسیقی نل دیا ہے ایس طرح ہم کر لینے ایس طرح کام کر لینے ایس طرح ہونڈی ٹرافک کھول گئی ہے سابندہ سپا جلینے اسی طرح جو گڑی پی آلی لینے یعنی کہ میں نے تقریباً چار تو پانچ ازار روپی ہے پانچ ازار روپی ہے دیوانچے سار کے چیزیں پہلیا جائیں پاکستان دیس آب ایک فوٹو کاپی مشین یہ عام کوئی فوٹو کاپی مشین نہیں آگیا یہ نال فینیشر بھی نال لگا گیا دیکھو کنڈیشن کس طرح ہے چلتی نہیں چلتی نال راوٹر بھی لگا گیا پراپر ویڈیوز بنانی ہے پہنی ہے پراپر ویڈیو بنانا گیا آپ کو میں دکھاؤں گا وہ کیسے ہیں لیکن ابھی تو ہم جا رہے ہیں ہی لوگ بھی بنا رہے ہیں ساتھ ساتھ آپ کو پتا چلے کہ یہاں بھی کیسے میں کام کر رہا ہوں کیا کرتا تو ابھی میں نے اس کو اور اپ ڈیٹ کرنا ہے ابھی میں شروع کر رہا ہوں ساتھ فرنیچر کا بھی لکڑی کا بھی کام ابھی نہیں ابھی ایک وقت میں ایک کام ہی کر رہی زیادہ بہتر ہے ابھی میں ٹرک چلاتا آپ کی کوتایا تھا لیکن آپ کو گائیڈ کر رہا ہے میرا مقصد زندگی میں بھئی آپ نے کام کرنا ہے تو محنت تو کرنی پڑے گی محنت کے بغیر ہمارے آدھی قوم اسے پر پاکستان میں بیٹھی یہ سوچ رہی ہے کہ محنت کے بغیر ان کو کچھ مل جائے گا تو نہیں ملے آپ کو بھی محنت کرنی پڑنی ہے وہ لوگ جو آپ کو آج کامیاب نظر آ رہے ہیں انہوں نے اپنی زندگی میں اتنی اتنی ہارڈور کی یا نہ کہ آپ ویسی کام دیا جتنے بڑے بڑے کمپنیوں کے لوگ ہیں شاید ان کے پاس سونے کے لیے جگہ بھی نہیں ہوتی شاید انہوں نے کئی راتیں سڑکوں پر گزارے گئے ٹھیک ہے نا لیکن محنت کی ہے روکے نہیں ہیں پھر جا گے کامیاب ہم دیکھ لیتے ہیں بھئی وہ کامیاب ایسی تھڑھو ہو گئے اس نے اپنی زندگی میں کتنی محنت کی ہم اس کو کنور کر دیتے ہیں وہ پہلے بچارہ کیا کرتا تھا ٹھیک ہے اور جو لوگ دو نمبری سے پیسہ بنایا ہے جنہوں نے سلاکیاں چلائیں گے اس پہ بھی میں ویڈیو بنا ہوں گا وہ اب جلوں میں بیٹھے ہوں گے ٹھیک ہے ٹیمپریری ان کو فائدہ ضرور ہوا ہے اور حقیقت میں ہوا ہے اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے لیکن ان کی اب جو زندگی آگے فیزے ہوتا ہے جنہوں نے آگے محنت کیے شروع میں well اور وہ آگے سے آگے جو آگے سے آگے پیسے کی پولے کے بڑھے ہیں محنت کرتے رہے ہیں سٹرگل کی ہیں ٹھیک ہے نا تو اے بندے نے ایک پیزے کے ساتھ ایک پیزا فری کیا کہ بورٹrick بیلڈر تھا لیکن پیسے نہیں ہوتے تھے اس نے بھی وہ میں کوئی انٹرویو سن رہا تھا تو وہ بھی فری پیزا کسی طریقے سے کھا لے تو تھا ایک کے ساتھ ایک فری تو وہ پتہ نہیں کوئی اس طرح کی سکیم تھی ان کی تو وہ انہوں نے پھر منع کر دیا بھائی آپ ایسی آکے لے لیا کریں آپ تو ایسی طرح کھاتے ہیں کہنے کے مطلب یہ تھا کہ ہر بندے کو زندگی میں جو بھی آپ کو کامیاب نظر آئے گا نا اسے سٹرگل کی ہوئی ہے وہ نا اسے سٹرگل کی ہوئی ہے لگاتار وہ کر رہے ہیں وہ چھے سے آٹھ گھنٹے سے بس ہوتے ہیں وہ نیند اپنی مکمل لے گی اس ٹائم پر جب وہ کامیاب ہو چکی باقی پورا دین ان کو کوئی پوچھ لیں گے نا آپ نے کوئی یہ فلم دیکھی ہے تو وہ کہیں گے نہیں مہینے نہیں دیکھیں کیونکہ ان کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے نہ یوٹیوب دیکھنے کا نہ فلم دیکھنے کا نہ کچھ ہو رہا ہے وہ اپنے کاموں میں اتنا بیسی ہیں کام کرتے ہیں میری ویڈیوز بنانے کا مین مقصد یہ ہے کہ آپ لوگوں کو گائیڈ کروں اپنے زندگیوں کو دیکھیں اپنا وقت زہنہ کریں آپ نے اپنا وقت زہنہ کر دیا تو بھئی آپ ڈھکے کھائیں گے زلیل ابھی ہو ہی رہے ہیں ہمارے جو پرکسانی معاشرے میں جس طریقے سے ایڈوکیشن دی گئی ہیں جو کھیل وارڈ میں کیا تماشا یار کیا ان لوگوں نے کھیل کھیل پہ ملک کا ذاتی حناس کیا گا اور جو جنگ بچہ ہے جنگ جنریشن ہے بھئی وہ ایسے تو چیزیں نہیں آنی ایک بات یاد رکھیں یہ جو مومن کے ہیں نا جیسا ہم مومن کر دیئے ہیں قرآن پار میں دیئے ہیں دنیا کی ہر نعمت پہ اس کا حق ہے مومن کر دیئے ہیں اگر تمہارے پاس یہ نعمتیں نہیں ہیں تو مومن نہیں ہیں یہ بات آپ کے مارے کیا ہے بڑی باتیں بتاؤ دنیا کی ہر نعمت پہ مومن کا حق ہے باقی یہ ہے جی بو گریب تماشا کیا کہا جاتا ہے یہ مسلمان تو غریب رہنا ہے مسلمان تو غریب رہنا ہے ہمیں جنت میں جا کے سب کچھ نہیں جا بھئی وہاں پہ جو محنت کرے گا جو یہاں پہ محنت کرے گا آپ تو یہیں پہ تک کہہ رہے ہیں سارے پہ سارے پہ زلط اور رسوائیں آپ کو چاڑ رہی ہیں آج ٹھیک ہے نا پر وہاں پہ بھی جا کے تھپڑ بچہ نہیں ہے جسائیں یہ خرکتے ہیں خاصت میں بیٹھ کے میں دوسروں کو دیکھ کر رہے ہیں بھئی میرے آپ محنت کیوں نہیں کریں مرچی قائم کا محنت میں لگا دیں اگر آپ لوگ محنت نہیں کریں گے تو آپ ڈکھے کھائیں گے یہی دنیا کا ایک ہی فارمول ہے انسان کو وہی کچھ ملنا ہے جس کی اس نے محنت کی دیکھتے ہیں دیکھتے ہیں دیکھتے ہیں دنیا آگے سے آگے نہیں کھل رہی ہیں آپ لوگ بھوٹ آگے بھٹتے ہیں کسی کا کیا جانا ہے کچھ بھی نہیں دیکھتے ہیں دیکھتے ہیں دیکھتے ہیں سکتے ہیں سکتے ہیں موسیقی 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 تو ابھی ہم جائیں گے ایسٹ پہ ہم نے لورل جانا ہے وہاں سے ہم نے پرنٹرز اٹھانے ہیں میں نے اوپشن جیتی ہے تو میں یہ ویڈیو کو ایک دفعہ سے دوبارہ سٹارٹ کرتا ہوں